ہیلو گائز ویلکم بیک تو دس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لو بات کرنے جا رہے ہیں علوک انڈسٹری لیمیٹڈ کے لیے لیکن شروع کرنے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فائننس مارکٹ کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میک شور کی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں گے ہر ویڈیوز کی تو گائز ہم لو بات کریں گے علوک انڈسٹری کے quarter 4 کے result کے update کے بارے میں کہ کیا ہوا لیکن سب سے پہلے میں آپ سے discuss کر لیتا ہوں جلدی سے کہ کل منڈے کے دن کس طریقے کا اس میں trade ہوا منڈے کو 23.20 کی open price کے بعد 22.65 کا low hit کرتا ہے اور high بناتا ہے 24.20 کا جبکہ اس کا upper price band 26.70 کا لگا تھا lower price band 17.80 کا لگا تھا اس کا previous closing price دیکھیں تو 22.25 تھا یعنی لگ بھگ آپ دیکھیں یہاں پہ تو 23.20 لگ بھگ 95 پیسے اوپر یعنی gap up opening ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو 23.10 کے اوپر closing دیتا ہے جو کہ 3.82% یعنی 0.85 روپے 85 پیسے اوپر close ہوتا ہے یعنی اسی پہ total volume trade کیا تھا کل منڈے کو 39.1 ملین یعنی 3.91 لیک 84.511 جس میں سے delivery ہے 31.74% بسے کو پر اگر آپ total volume دیکھیں گے 74.39.106 جس میں سے delivery percentage ہے 56.88% یعنی لگ بھگ 57% market cap ہے اس کی 11.494.53 کروڑ روپے تو گائز آپ لوگوں کو nse india.com کی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آیا ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس company کے quarter 4 کے result کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن یہاں پہ میں نے ایک tab کھلا ہوا ہے shareholding pattern کا یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو 31.03.2021 کے جو quarter end ہوا ہے quarter 4 اور اس کے اندر promoters کی holding ابھی بھی 75% ہے public shareholding 25% تک ہے جبکہ آپ دیکھیں تو public shareholding کافی دنوں سے کافی quarter سے 25% کے اوپر بنے ہوئی ہے اب گائز یہاں پہ سیدھے میں آپ سے بات کرتا ہوں کیا ہوا اس کے result کو لے کر کے کس طریقے کی update ہے تو گائز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا company کی طرف سے result کو لے کر کے ابھی تک کوئی بھی information update نہیں ہو پائی اس کے پیچھے کوئی کارر نہیں بتایا گیا ابھی تک آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہ result جو ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ 27th کو ہی آنا تھا basically یہ result آنا تھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ details دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہ pdf میں download نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو ایسے ہی open کر کے دکھا دیتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو result ہے اس کے quarter 4 کا اور 19th April 2021 کو آنا تھا لیکن اس کو postpone کر کے 26th April 2021 کو کیا گیا تھا اور 26th April 2021 کو بھی result ابھی تک company نے announce نہیں کیا ہے جیسے announce کروں گا آپ کرے گا company کا board جیسے announce کرے گا میں آپ کو definitely بتانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ لوگوں کی یہ speculations تھی کہ جو company ہے ہو سکتا ہے اس پر 37 کروڑ روپے جو ہے net profit کے روپ میں book کر سکتے ہیں تو guys یہ ایک speculation ہے یہ ایک لوگوں کے اپنے اپنے رائے ہیں جو کی ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے اس سے اجھا ہی result آئے ایسا نہیں بول سکتے کہ اس سے 37 کروڑ ہی آئے گا اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے کم بھی آ سکتا ہے اس سے پہلے دسمبر quarter میں اگر آپ دیکھیں تو company نے 34 کروڑ کا net loss book کیا تھا right اور total ان کو sale ہوئی تھی 1213 کروڑ روپے کا تو دیکھنا بنتا ہے کہ quarter 4 میں کس طریقے کا اس کے اندر outcome ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر positive result آتا ہے اچھا result آتا ہے تو definitely company کا جو stock price ہے آپ کو اس کے اندر momentum دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو momentum آپ کو دکھائی دے رہا ہے last کے 2-3-4 preparing session سے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ لوگوں کی امیدیں جیادہ ہیں کہ اس کے result کافی اچھے آنے والے ہیں تو آپ disappoint نہ ہوئیے Corona virus اتنا جیادہ you know overload دے رہا ہے دیش کے اندر اتنا huge level پہ فیل رہا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی internal issue ہو گیا ہو جس کی وجہ سے 26th April 2021 کو board meeting نہ ہو پائی ہو although board meeting کو offline نہیں لینا تھا لوگوں کو آن لائن لینا تھا یعنی لوگ یہ ایک طریقے سے ویڈیو konferencing کا جریہ سب کام ہونا تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز offline ہونی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کوئی اور issue create ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کو ہو سکتا ہے آپ کو آج یعنی 27th April 2021 کو یہ چیز ہوتی ہوئی دکھائی تے right جیسا کچھ ہوگا آپ کو update جروج ملے گا میرے چینل پہ آپ لوگوں کو بس کنیکٹڈ رہنا ہے so this is all in this video چھوٹی سی ویڈیو کیجری آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش تھی کی آلو کی ڈیسری لیمیتری کے ریزلل کی کیا ہوگا اور رہی بعد 37 کروڑ روپے کے پروفیت کی تو آپ اس کی چندہ نہ کریے وہ ایکی سپیکولیشن ہے ایسا true نہیں ہے لوگوں کی ایک سپیکولیشن ہے جو کہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو اور ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو اس سے کہیں جیدہ اچھا بھی ریزلٹ آسکتا ہے it all depends on circumstances so this is all in this video guys take care see you next time updating something new in next video